اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جان کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ عامبور میں جمعیت علماء عامبور کی طرف سے بہت سے اچھے کام ہو رہے ہیں خدمت خلق کے کاموں میں حسن احمد صاحب عامبوری جو تمیل نادو جمعیت علماء کے اسٹیٹ سیکریٹری ہیں ان سے ایسے اچھے کام عمل میں آ رہے ہیں ایک خبر ملی ہے جسے میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھتا ہوں سنیے گا جمعیت علماء عامبور کی جانب سے مفت میڈیکل کیم الحمدللہ گزش تاکل شہر عامبور بلان نگر پودھمانے میں میڈیکل کیم کا انعقاد کیا گیا مولانا زیاد الدین صاحب عمری مدنی کی دعا سے اس پروگرام کا آغاز ہوا جس میں مختلف عمراض کے ماہر ڈاکٹروں نے تین سو ساٹھ مریضوں کی تشخیص کی شگر آنکھ اینٹی اور جنرل فیزیشن ڈاکٹروں نے مولی جا کیا اور بیس مریضوں کا مفت آپریشن کرانے کا فیصلہ بھی ہوا یکیم صبح نو بجے سے ساڑھے تین بجے تک جاری رہا اس میں عارف اللہ صاحب تبریز صاحب فضل صاحب اور سیف الدین صاحب کی بڑی محنت رہی باری تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو شرف خبول لیت سے نوازیں حسن احمد آمبوری قادم جمعیت علماء تمیل نارڈو آپ جانتے ہیں کہ حجبی حسن احمد صاحب آمبوری تمیل نارڈو اسٹریٹ کے جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری ہیں وہ اپنے آپ کو قادم کہنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں ہاں ان کی خدمات بہت اچھے ہیں ہم بھی ان کی سرہنہ کرتے ہیں اس میں شک نہیں مگر میں بھی ہمیشہ آپ کو جب ہی مجھے موقع ملتا ہے تو یہ کہتے رہتا ہوں کہ ہمارے حجبی حسن احمد صاحب آمبوری جمعیت علماء ہند کے تمیل نارڈو اسٹریٹ کے جنرل سیکریٹری ہیں انہیں ہم مبارک بات دیتے ہیں اور یہ آرزو اور دعا کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح قوم کے خدمت کرتے رہیں ان کی اچھے سہت اور ہر طرح سے اللہ کے طرف سے انہیں مدد کی بھی ہم دعا گو ہیں امید ہے کہ آپ کو بھی ان تمام باتوں سے واقفت وقتن فوقتن ہوتی رہے گی میں نے بناسب سمجھا کہ جمعیت علماء آمبور کی چند باتوں کو آپ کے سامنے رکھ دھوں اس پیڑل کے ساتھ کیمپ میں جو تصویریں لے گئیں اسے بھی اٹاچ کر کے بھیج رہا ہوں ان پر بھی ایک نظر کیجئے اور آپ بھی جمعیت علماء ہند کی بھرپور تاہید کیجئے مدد کیجئے جمعیت علماء بہت پرانی جماعت ہے اسے ہمارے ملک میں لوگوں کی بہت سیوہ ہو رہی ہے اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا جمعیت علماء ہند is an old organisation which was involved in the freedom fight of our country it is a patriotic organisation of our country علماء sacrificed a lot to achieve freedom it is well known to all so when something about جمعیت علماء comes in the press i listen to it with all care and attention because we appreciate جمعیت علماء ہند and we appreciate مولانا محمود مدنی صاحب who is our philosopher guide and ustad in every sense of term we always appreciate him because he wants to unite the people of our country in a strong bond his aim is to make our country prosperous and our people united we cannot express our thanks in words to Jamiyat Ulamayhin and its chief Mawlana Mahmud Madani sahib because we have no words at all we we can simply say Mawlana we are with you we simply say Mawlana your attempts are touching our heart Mawlana you are doing a lot for the sake of the country and community it is what we want we don't want any organization which directly or indirectly divide the people of our country but it is not the case with Jamiyat Ulamayhin hence our attachment to it hope you agree with this contention thank you for your listening I am Viyam Khalilur Raman of Ampur speaking to you thank you for your listening